اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِمْ عُلَمَاءِ اور جنتی جب جنت میں داخل ہوئیں گے تو کہیں گے کہ سب تعریف اللہ کے لئے ہے الحمدللہ اللہ ساری تعریف اللہ کے لئے ہے صدقنا وعدہ جس نے اپنا وعدہ سچ کیا وعورثنا الارض اور ہم کو اس سرزمین کا مالک بنایا نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّتِ حَيْثُ نَشَاء کہ جنت میں جہاں چاہیں مقام کریں فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ سو اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا جہاں چاہیں جنت میں مقام کریں کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ہر جنتی کو بہت لمبی چوڑی جگہ دی ہے جس میں اس کو پورا پورا اختیار حاصل ہے کہ جہاں چاہے قیام کرے کوئی روک ٹوک نہیں ہے اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ وہ قیام نہ کر سکتا ہو سبحان اللہ یعنی زمین میں تو آپ کو دیکھ پھال کے قیام کرنا پڑتا ہے نا اب زمین میں ہر جگہ تو گھر بنا کے نہیں رہ سکتے اور پھر گھر بنانے کا ایک پروسس ہے ایبن خیمہ لگا کے بھی نہیں رہ سکتے لیکن جنت کا عالم یہ ہے کہ جہاں چاہیں قیام کر سکتے ہیں اور اپنی جگہ سے جب کسی دوسری جنتی سے ملنے کا ارادہ کریں گے تو اس کا بھی اختیار ہوگا سورہ عراف میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے ونزعل ما في صدورهم غل تجری من تحتهم لنهار وقالوا الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ اور ان کے دلوں میں جو ایک دوسرے کی طرف سے کبھی کچھ چھوٹا موٹا غبار رہا ہو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں ہم اسے نکال لیں گے ان کی نیچے نہریں جاری ہوں گی اور کہیں گے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا اور ہماری رسائی نہ ہوتی اگر ہم کو اللہ نہ پہنچاتے واقعی حق ہے کہ ہمارے رب کے پیغمبر حق لے کر آئے اور ان کو پکار کر کہا جائے گا یہ جنت تم کو تمہارے عامال کے بدلے دے دی گئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وفوق کل ذی علم علیم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ